دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے امیر ترین انسان اپنا شوک پورا کرنے کیلئے کیا کچھ کر ڈالتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو دنیا کی پانچ ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے اپنا شوک پورا کرنے کیلئے کیا کچھ نہیں کیا تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفومیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے نمبر 5 حماد بن حلیفہ ال تھانی حماد بن حلیفہ قطر کے سابق امیر ہیں اور قطر کے شاہی ہاندان کے اہم رکن بھی حالانکہ شیح حمدان کا ذکر دنیا کے امیر ترین شخصیت میں ہوتا ہے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ دنیا کی ساری توجہ شیح حماد پر آگئی شیح حماد کے پاس اپنا ایک ذاتی آئیلینڈ ہے انہوں نے اپنے آئیلینڈ کو کھوڑ کر وہاں پر اپنا نام لکھوایا یہ نام اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ پونے دو کلومیٹر ہے حماد بن حلیفہ کا اتنا بڑا نام لکھنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ نام چاند سے بھی نظر آئے نمبر 4 الولید بن طلال ان کا اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شوک ہے اور وہ ہے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں رکھنا جب انہوں نے دنیا کی تمام مہنگی ترین گاڑیاں حاصل کر لی تب انہیں کچھ نیا کرنے کا حیال آیا لہٰذا انہوں نے ہیرو سے جروائی گئی یہ مرسیڈیز آرڈر پر بنوائی اس گاڑی پر جو ہیرے لگائے گئے ہیں وہ ہیرو کی اقسام کے آلہ درجے کے ہیرے ہیں اس گاڑی کی بارڈی، ویل رنگ، حتیٰ کے دروازہ کھولنے والی جگہ بھی ہیرو سے جڑی ہوئی ہے اس گاڑی کے صرف قریب جانے کی قیمت ایک ہزار ڈالر ہے اس گاڑی پر ٹوٹل چار کروڑ اسی لاکھ ڈالر کا حرچہ کیا جا چکا ہے جو تقریباً چھ ارب روپے بنتے ہیں نمبر تھری، یہ ہوفناک شکل ہے جوسلین ویلڈنسٹین کی جو ایک اچھی حاصی مشہور اڑپتی ہتون ہے جوسلین کی عادتیں اتنی زیادہ حراب ہیں کہ ان کے صرف موبائل فون کا بل ساٹھ ہزار ڈالر آتا ہے ان کو ساری دنیا اس وقت سے جانتی ہے جب انہوں نے اپنے چہرے پر چار ملین ڈالر کی پلاسٹک سرجری کروائی تھی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کا چہرہ بلی جیسا ہو جائے کیونکہ ان کے شہر کو بلیاں بہت پسند ہیں اس لیے انہوں نے اپنے شہر کو اشکرنے کے لیے یہ پلاسٹک سرجری کروائی جوسلین نے اپنے آپ کو بلی جیسا دکھانے کے لیے ہر بڑ پور کوشش کی لیکن آہرکار اس ہوفناک چہرے کو دیکھ کر ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی نمبر ٹو رومن ابرامووچ رومن رشیہ کے ایک مشہور بزنس مین ہیں یہ مل ہاؤس ایل ایل سی اور چیلسی فوٹبال کلب کے مالک بھی ہیں انہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور نہایت آرامدہ اور دنیا کی مہنگی ترین یارٹ ہری دی جس کی قیمت تقریباً چار سو پچاس ملین ڈالر ہے اس یارٹ میں دو ہیلی پیڈ، سویمنگ پول، میزائل ڈیٹیکشن سسٹم بھی نسب کیا گیا ہے اس یارٹ میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ کوئی بھی شخص باہر سے گر اس کی فوٹو کھینچتا ہے تو اسے اندر کے مناظر ظاہر نہیں ہوں گے رومن اس کے اندر نہایت ہی سکول کے ساتھ سمندر کی سیر کر سکتے ہیں نمبر وان بل گیٹس کے دولت کے چرچے تو پوری دنیا میں ہی مشہور ہیں اور یہ دنیا کی امیر ترین لوگوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں بل گیٹس یونارڈو ڈاوینچی کے بہت بڑے فین ہیں لیکن ان کی پینٹنگ کے نہیں بلکہ ان کی انوینشن اور سائنٹیفک ڈسکوری کے بل گیٹس لیناڈو کے اتنے بڑے فین ہیں کہ انہوں نے ایک سائنٹیفک جنرل کو تیس ملین ڈالر میں حرید لیا تھا نائنٹی نائنٹی فورڈ میں لیناڈو کا یہ جنرل لیلام ہونے کے لیے آیا تھا اور بل گیٹس نے اس جنرل کو ایسی پرائز میں حریدہ کہ کسی اور کو بولی لگانے کا موقع ہی نہیں ملا تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ نے میرے چینرل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ